بجی ہے چندزا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ اے انسان تجھے اپنے قریب رب سے کسیز نے دور کر دیا ہے اور کس گھمنڈ میں ڈوبا ہے اور صاحب کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی بھاگے ہوئے غلام کو اتنے پیار سے آواز دیتا ہو کہ کوئی روٹے ہوئے کو ایسے بھی بلاتا ہے وہ میرے غلام آجا کوئی اتنے پیار سے کہا کرتا ہے لہجے دیکھو قرآن کا انداز دیکھو یا ایوہ الانسان ما غرق برب بکل کریم اور انسان تجھے اپنے رب سے کسیز نے دور کر دیا ہے آہ تُو نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا ہے آہ آج میرا در رحمت کھلا ہے آجا جتنے گناہ تیرے کاندے پہ گر سب لے کے آجا آج ایک بار آکے میری بار گاہ میں ہانسوں آنکھ میں لے کے کہتے مالک خطا ہو گئی ہے رب کی رحمتیں کہتی ہے تو ایک بار کہے گا اللہ قطع ہو گئی ہے میں پچھلی کا حساب نہیں لوں گا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے یا ایوہ الانسان ما غرق برب بکل کریم اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے ہاں ساریم آج رب کو منانو یہ رات آج رب کو منانے کی رات ہے اور یہاں بیٹھ کے سکون سے بیٹھو اللہ اوہ اکبر خدا کی قسم آج ان باتوں کے فرشتے بھی گواہ ہیں اگر گناہ کر بیٹھے ہو آج کی نیفل میں دل کے اندر توبہ کر لو کہہ دو مالک ہم تیرے در سے بھاگے ہوئے بندے تھے یا اللہ ہر در پر گئے کہیں امان نہ ملی یا اللہ آج تیرے در پر پھر پلٹ کے آ گئے ہیں میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے دل میں یہ تمنہ لے کے بیٹھو اللہ کی قسم اٹھ کے گھر پر بعد میں جاؤ گے مغفرت کا پروانہ پہلے دے دیا جائے گا ہاں شاہدی اپنے رب کو راضی کر لو اور وہ بڑا کریم ہے ہمیں ہوا کیا ہے جانتے ہو ہم نے اپنے رب کو منانا چھوڑ دیا آج جو دنیا کے در پہ ہمیں ہاتھ پھیلا کے پھر رہے نا وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہیلت کر دیا آج دنیا کی خوش آمد میں ہم لگے خدا کی قسم ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا اوہ آج بھی اس کا دربار پھلا ہے آجاؤ اس کی رحمت آج آباز دے رہی ہے ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے یا اللہ ہم مانگتے ہیں ترے محبوب کا آباز تھا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ان میں کوئی تو تیرا اچھا بندہ بیٹھا ہوگا میرے مالک اس کے ہاتھوں کے ستھے میں ہماری مغفرت فرما دے رب آج کی رحمت آباز دے رہی ہے آج کی رات رب کی رحمت ہے کوئی جو مجھ سے آج رزق مانگے یا اللہ ہمیں اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مالک تیرے محبوب کا واسطہ ہے جب جو محتاج کرے مالک صرف اپنا محتاج کر اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے عامال کی حفاظت فرما یا اللہ تو کریم ہے ہم جانتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے یا رحمان رب تین مرتبہ کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے ہاں مانگ کیا مانگتا ہے وہ سب سرماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ ساگیب آؤ کبھی اس کی چوکر کھیا کے تو دیکھو آج کی رات جوان و خالی نہیں جانی ہے اللہ توفیق دے جب محفن سے اٹھ کے جاؤ اللہ توفیق دے تو وضوح کر لینا مسلح بچھا لینا اور سجدے میں سر رکھ کے دو آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں گرا دے صرف دو آنسو گرا دینا اور خدا کی قسم مہتی سمجھ کے شان کریمی نے چھن لیے جب تمہارے آنسو نکلیں گے اللہ کی قسم تمہاری آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اٹھ کے جاؤنا مسلح بچھا لینا اگر تھک جاؤ حمد جواب دے جائے مسلح پہ نہ بیٹھ سکو اپنے بستر پہ بیٹھ جانا بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکو تو لیٹ جانا اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا اور رونا اگر رو بھی نہ سکو تو رونے جیسا مو بنا لینا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا مالک آج ماف کر دے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا خدا کی قسم وہ بڑا مہربان ہے اللہ وہ اکبر جانتے ہو میرے نبی نے مثال دی رب کے بندے کے توبہ ہونے کے معاملے کے میرے آقے کریم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو سفر کرتے کرتے وہ کسی رہ گزار ایسی جگہ پہ پہنچائے پورا جنگر ریتی لاؤ گئے اور وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے اور پھر جب آنکھ کھلے تو اس کی اونٹنی غائب ہو سواری اس کی رہ گزار یہ فرمایا اور سارا کھانے پینے کا سامان سواری کے ساتھ ختم ہو گیا ہو آقا فرماتے اس کی آنکھ کھلے گی وہ دیکھے پھر اسے موت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گی یہ مثال میرے نبی دے رہے جب وہ دیکھے گا پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں وہ یہاں سے کھن جانا بھی نہیں پھر وہ موت کو قریب سے دیکھتا آقا فرماتے وہ بندہ مایوسی میں لیٹا پھر آنکھ کھلی کیا دیکھتا گئے کہ اونٹنی اس کے قریب آگئی ہے اگر پھر بندے نے اس سواری کو دیکھا اس کے دل کی حالت کیا ہوگی صحابہ کہتے حضور بڑا خوش ہوگا پھر وہ آقا فرماتے وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں نکل جائے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں اتنی خوشی کہنا کیا چاہیئے تھا کہ میں تیرا بندہ تُو میرا رب لیکن خوشی اتنی ہوئی کہ الٹا کے بیٹھا کہ میں تیرا رب ہے رب ہوں تُو میرا بندہ ہے اللہ اکبر آقا فرماتے صحابہ اس سے بھی زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں آکے گناہوں سے توبہ کیا کرتا ہے ہاں شاہر ہوا جاؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر دیکھو اس کے تربار سے کوئی خالیویں اٹھایا جاتا آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے آنسو بہانے کی رات ہے اس کی چوکھٹ پہ آ کر کے تو دیکھو درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا صرف یہی نہیں ہے فیس بک پہ میسیج چلنا ہے ایک میسیج شوشل میڈیا پہ بھائی یہ میرا معافی ناما شوشل میڈیا پہ معافی ناما ان سے معافی مانگ رہا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں ان سے معافی مانگ رہا ہے جن سے کبھی بات نہیں کی وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کیا تُو نے ماں کے قدم پکڑ کے معافی مانگی ہے اور کیا تُو نے باپ کے قدم پکڑ کے دو آنسو گرائے ہیں کیا تُو نے اس بھائی کے دروازے پہ جا کے بھی کہا بھائی ماف کر دے اور تُو پوری رات نہیں پوری زندگی مسجد میں گزار دے اگر باپ ماف نہیں کر سکتا تو تجھے خدا بھی ماف نہیں کر سکتا گارنٹی ہے شوشل میڈیا پہ میسیج چھوڑنے سے پہلے ایک بار نگاہ اٹھا کے اپنے باپ کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھ جا بابا تُو نے مجھ سے فلاں کام کو کہا تھا میں نے انکار کر دیا تھا اور شاہی وہ کتنا بڑا گناہ ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا شوشل میڈیا کے میسیج نہیں بچائیں گے اگر جہنم کی آگ سے بچائے گی تو ماں باپ کی دعائیں بچائیں گے ہاں میں کوئی زیادہ میٹھا بولنا نہیں جانتا کیونکہ مجھے جنت بات لی آتی نہیں ہے جنت اسے ملے گی جسے مدینے والا مصطفیٰ چاہے گا ہاں ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں فرمایا گیا یا قیامت قدیم ہوگا سب کی عمل تولے جائیں گے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے نام عمال میں نیکیہ ہی نیکیہ ہوں گا گناہ کوئی نہ ہوگا عمل تولا جائے گا صرف نیکیہ فرشتے جنت کی طرف لے کے چلیں گے آواز آئے گی ٹھہر جاؤ گا کہا مالک کیوں کہا دوبارہ عمل تولو فرشتے کہیں گے یا اللہ ساری نیکیہ ہیں پھر کیوں رب فرمائے گا ذرا رکھو تو ترازوں میں پھر نیکیہ رکھی جائیں گی ایک پلے میں اور پھر ایک چھوٹی سی پرچی آئے گی جو گناہوں کے پلے پہ آکے گرے گی ایک پرچی آئے گی جب پوری سندگی کی نیکیوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دے گی اب نیکیوں کا پلہ نیچے چلا جائے گا گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا حکم ہوگا فرشتہ ابھی سے جنتنی دوزک میں ڈال دو فرشتہ جب لے کے چلیں گے کہے گا یا اللہ پوری زندگی تیری فرما برداری کرتا رہا میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے اے میرے پروردگار مجھے اس سے شکوانہ گی تو جنتنب دے دے تو تیرا کرم ہے دوزک میں ڈال دہا گئے تیرا عدل ہے یا اللہ مجھے تیرے فیصلوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر میرے مالک بتا تو سہی یہ کون سا گناہ ہے جس نے زندگی بھر کی نیکیاں ختم کر دی ہے میری کون سی خطا ہے جب میری پوری زندگی کی نیکیاں کھا گئی ہے میں جیسے اس کے موں سے یہ جملہ نکلے گا ایک آواز آئے گی بندے تُو نے ساری زندگی میری بارگاہ میں عبادت کی ہے کبھی نماز تُو نے نہیں چھوڑی کبھی روزہ تُو نے ترک نہیں کیا کبھی جھوٹ تُو نے نہیں گولا کبھی پڑوسی کو تکنیف تُو نے نہیں دی ہے کبھی کسی کے بارے میں برا تُو نے نہیں سوچا کبھی تُو نے زبان سے غلط چملے نگی نکالے ہیں لیکن یاد کر ایک بار تُو اپنی ماں کے سامنے اوچی آواز میں بول گیا تھا یہ تیرا وہی گناہ ہے جس نے ساری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے اب مجھے کہلے نہ دو اگر زندگی میں ایک بار ماں سے اوچی آواز میں بات کر لو تو زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں میں پوچھنا چاہیتا ہوں جوانوں سے جو دن میں دس بار ماں کو دانے دیا کرتے ہیں اوچی آواز میں بولا کرتے ہیں اور مجھے بتا تو سکی ایک بار اگر اوچی آواز میں بولو تو زندگی بھر کی بات اپنے پر مار دی جاتی ہیں جو دس بار اوچی آواز میں بولتے ہیں اور کبھی ماں سے ماں پی نکی مانتے ہیں جاکر مسجدوں میں گر جاتے ہیں اور چھوڑے مسجد کی بات اگر اللہ تو فیق دے تو حرم میں چلے جانا کعبے میں سر جھکا لینا اگر مار آدی نکی ہے تو خدا بھی راز کی نہیں ہو سکتا نعرے تقبیر نعرے رزالت صدائے حبیب کانفرنس غلبہ اہلِ زندہ زندہ بات زندہ بات جوانوں تم سے بھی گزارش ہے شب برات کے آئی موٹر سائیکل میں چاوی لگائی کہاں جارے کبرستان ایکس لیٹر پھول ہے پوری رات ادھر ادھر کے چکر کھاٹ کر رہا اور نتیجہ زیرو نکلا کبرستان جانے کا مطلب تیرا شوک نہیں ہے کبرستان میں جا کر کے تجھے ٹہلے کی اجازت نہیں آج کی رات کبرستان اس لیے بھیجا جاتا ہے اور جا کبھی جا کے ٹوٹی قبروں کے پاس بیٹھا کر اور ان ٹوٹی قبروں کے نکلی ہوئی لکھلیوں کو دیکھا کر اور یہ سوچا کر یا اللہ آج یہ اس کا ٹھکانہ گے کل میرا ٹھکانہ بنے گا اس لیے قبرستان جانے کی اجازت ہے جتنے آوارہ لفنگے ہیں سب تمہیں گاڑیوں پر ملیں گے عبادت کے نام پر گھنڈا گردیاں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے نام پر دولت بھی برباد کر رہے ہیں وقت بھی برباد کر رہے ہیں میں مہتا ہوں اگر وقت خدا نے دیا ہے دولت خدا نے دی ہے آجا مصطفیٰ کی مہتن میں آکے بیٹھ جا اور ہاتھ چوڑ کے کہتے ہیں مجھے ساتھ لینو کلس دینے غیجہ بچات آنے والے خدا کی قسم اتنا نائنہ تیرا کام ہے سمانت پخشش کی تیرا مدینے والے مصطفیٰ کی اللہ سلامت رکھ مہربانی کرو رب کو مناؤ یہ دنیا بھی رسمیں خاتم کرو ضروری نہیں ہے پورے علاقے کے قبرستان کے چکر کاٹ اس قبرستان میں چلا جا جا جو تیرے گھر کے قریب ہے اپنا انجام سوچ اور پھر آنکھوں میں آسو لے کے نبی کی محفل میں بیٹھ جا میں جانتا ہوں اور میرا عقیدہ بھی یہ گئے ان کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہاں ہو سکتا ہے کوئی کل کو اٹھ کے یہ کہہ دے مولوی بڑی بڑی باتیں کر کے گیا ہے کہ بات رب کے ذکر کی تھی یہ تو نبی کے ذکر کی نبی کی باتیں آج کے جلسے میں کی آج اللہ اللہ کرنا تھا یہ نبی نبی کیوں کر کے چلا گیا تو سن لو میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے حبیبی جال تو ذکر کا ذکری محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے مطلب یہ مفسرین فرماتے ہیں رب کی مشیط یہ کہتی ہے میرے محبوب جو ساری رات بیٹھ کر کے نبی نبی کرتا رہے گا جب قیامت میں آئے گا اور آمال نامہ کھولا جائے گا تو جہاں جہاں نبی نبی اس میں کیا تھا وہاں وہاں پہ میرا نام لکھ دیا جائے گا مہربانی کرو یہ رسم و رواج دنیا بھی چھوڑو جوانوں اللہ توفیق دے ان کے ذکر کی محفیل سجا کے بیٹھا خدا کی قسم یہ وہ محفیل ہے جس کا فرشتے بھی احترام کرتے ہیں جس کا فرشتے بھی احترام کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہا کرتے ہیں آج کی رات میں جنسا آج کی رات میں جنسا آج کی رات میں جنسا آج تو نفل پڑھنے تھے جتنے ایسے کہنے والے جا کے دیکھ لیں نہ چادر اوڑ کے سو رہے ہو نہ وہ مسجد میں جانے کے نہ جلسے میں جانے کے یہ بات ہے بابا ہاں جا کے دیکھ لو اور شاہیب ان کی محفیل میں آگے تو بیٹھو اور خدا کی قسم ایک بار اپنے نبی کو پکار کے کہو حضور آج نظر کرم فرما دے اللہ کی قسم اگر مدینے والا راضی ہو گیا نہ تو دونوں جہان کا پیدا کرنے والا بھی راضی ہو جائے گا ہاں تمہیں بتاؤں ایک صحابی ہیں بہت دور سے سفر کر کے آئے نبی کی بارے میرے نبی نے فرمایا کیوں آئے کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ میں میں نے چاہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں آپ کے قدموں میں رہوں اور آپ کے ساتھ میں جنگ لڑنے کے لئے جہاد میں جاؤں تو میرے نبی نے فرمایا کیا تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں اس نے کہا حضور ہیں تو آقا فرماتے ہیں کیا تو ان سے پوچھ کے آیا گیا کہنے لگا حضور میں نے انہیں روتے ہوئے چھوڑا میرے نبی نے فرمایا جا واپس چلا جا کہتا حضور میں نے یہ سنا ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے حضور میں نے یہ سنا تھا جس سے آپ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے حضور میں تو آپ کو منانے آیا ہوں اب میرے نبی کا جواب سنو فرمایا جا جن بھوڑے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہے جا کے ان کی خدمت کر کے ان کے لبوں پہ مسکراہت دے دے مدینے والا کچھ ہو جائے گے سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پورے سال ماں کو گالیاں بکھتے رہے آج کی رات جنت ڈھونڈنے نکلے ہیں پورا سال باپ کے موپے کہتے رہے کہ چھپ رہا کرو آج جنت تلاش کرنے لکھ لے وہ جنت کو تُو گھر پہ ناراض کر کے آیا ہے پھر ٹھکانا کدھر لگے گا جب تُو جنت کو گھر سے ناراض کر کے نکلا ہے تو تجھے جنت ملے گی کہاں مہروانی کرو ماں باپ کی عصد کرو اور لوگوں مغفرت چاہتے ہو نہ جانے ہم نے کتنی بار اپنی ماں کو نادانی میں انجانے میں اونچی آواز میں جواب دے دیا ہو ہے کوئی اتنوں میں جو یہ کہتے ہیں میں آج تک ماں سے اونچی آواز میں نہیں بولا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کبھی ماں سے اونچی آواز میں نہ بولا اور اونچی آواز میں بولنے کے بعد کتنے ایسے گئے مجھے بتا دیں جنہوں نے کبھی ماں کے پیر پکڑ کے کہا ہو ماں مجھ سے زندگی میں جو خطا ہو گئی ہو ماں آف کر دیں ہم آج توبہ بھی کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے شوشل میڈیا پہ اس کا پرچار دکھاوہ آئے ہیں آج فیشن ہیتنا بڑھ گیا لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں کھڑے کعبے کے سامنے وہ کیمرہ دے کے کہتے ہیں اور تجھے شرم نہیں آتی اس کے دربار میں کھڑے ہو کے ریاکاری کر رہا ہے کہ جو سراسی کرم کی نظر پھیر لے تو تیرے وجود کو پھٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے وہاں رب کو منانے جاتے ہیں کہ تماشا کرنے جاتے ہیں کعبے میں کھڑے ہو کے سیلفی تجھے کیسے یاد رہ گئی وہاں جاتے ہیں تو بندے کو صرف اپنے گناہ یاد رہے جاتے ہیں وہ مہربانی کرو یہ آج کی راق صرف وارڈ شپ سے معافی نہ بھیجنے کی نہیں آج کے بعد اور صبح ہونے سے پہلے تمہارا جو بھی پڑوسی مل جائے جا کے اُس سے معافی مانگ لیں کہنا بھائی اگر زندگی میں جانے انجانے میں خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اور میں کہتا ہوں ساکھیب دس ہزار قبرستانوں کے چکر لگانے سے بہتر تھا کہ اپنے پڑوس کا چکر لگا کر کے زندوں سے معافی مانگ لیں ہوتی خدا کی قسم اگر تیرا پڑوسی معاف کر دیتا تو مدینے والا مصطفیٰ بھی معاف فرما دیتا ہم اپنوں کو ناراض کر کے جنت پھونڈتے پھر رہے وہ مہربانی کرو آئندہ یہ اہد کریں کہ شوشل ویڈیا پہ معافی نہیں مانگیں گے ان سے معافی مانگیں گے جن کے سامنے ہم رہے گے جن کے دائیں بائیں ہم رہے گے ان سے معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے جو رات و دن ہمارے سامنے رہتے ہیں ان سے معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے بیٹھیں شادی شدہ کتنے لوگ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے بیوی سے معافی مانگی معافی مانگنا تو چھوڑیے ساگیب سلام کرنے تک میں شرم آتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں بیوی پیر کی جوتی ہے جانتے ہو فرائض کے بعد میرے نبی فرماتی حقوق کا جب سب سے پہلا سوال ہوگا رب قیامت میں بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا بتا جو تیرے گھر کے اندر کلمے کے سائے میں آئی تھی اور جو تیرے ساتھ اپنا سب کو چھوڑ کے آئی تھی جس نے اپنا باپ تیرے لیے چھوڑا ماں تیرے لیے چھوڑی اپنا خاندان تیرے لیے چھوڑا بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑی اپنے بچپن کی یادیں تیرے لیے چھوڑی بتا اس کے ساتھ کتنا انصاف کر کے آیا ہے اب سچ بتا انتظام کر لینا اللہ خوبر اگر تم نے اس کا دل دکھایا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر اس کا دل ٹوٹا ہے تو جب تک تم سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس کو جنت نہیں دی جائے گی اس کے بھی اپنے حق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزرتی ہے بیوی اپنی خطاؤں کی معافی مانگے شوہر سے شوہر اپنی خطاؤں کے تعلق سے کہے کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہو معاف کر دے خدا کے لیے اور صاحب یہ کوئی شانک نیچی ناک نیچی نہیں ہوگی خدا کی قسم ایسے کرو کہ تو رب کی بارگاہ میں رتوے بلند کر دیئے جائے گی مہربانی کرو رب کو منعنے کی عادت ڈالو ایک دوسرے سے معافی مانگو آج مغفرت کی رات ہے فرمایا گیا آج کی رات ایسی ہے جس میں کم سے کم تین لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتا اور آج کی رات کی بخشش کا عالم جانتے ہو آج کی رات کی بخشش کا عالم یہ ہے میرے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنت کا پروان آتا فرما دیتا ہے بنی قلب کی بکریوں کتنی تھی جانتے ہو ان کے ریور میں لاکھوں بکریوں تھی اور لاکھوں بکریوں کے بدن پر بال کتنے ہوں گے ہے کوئی حساب لاکھوں بکریوں کے بدن پر بال فرمایا گیا ان کے بالوں کی تعداد کے برابر آج کی رات گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے اور ایسے عام کرم میں بھی فرمایا گیا اللہ تین لوگوں کی مغفرت نہیں فرما دا فرمایا گیا نمبر ایک ماں باپ کا نہ فرما آج کی رات بخشا نہیں جائے گا نمبر دو شراب کا پینے والا آج کی رات بخشا نہیں جائے گا نمبر تین کینا دل میں رکھنے والا آج کی رات بخشا نہیں جائے گا ایک روایت کے مطابق چھے لوگ ہیں اور ساگیب ذرا اپنے اپنے زندگی کا محاسبہ کرے گا کیا ہمارے دل میں کینا تو نہیں ہے آج جوانوں آج ہماری قوم بیر کے نام پہ شربت کے نام پہ شرابیں پی رہی ہیں ایک غیر مسلم مجھ سے کہنے لگا ساگیب ہماری قوم اتنی شراب نہیں پیتی جتنی تمہاری قوم پی رہی ہیں وہ جوانوں جو دور ہیں اللہ انہیں اس بلا سے دور رکھے اور جو اس کے قریب جا رہے ہیں وہ خدارہ قدم روک لو خدارہ قدم روک لو بیر کے نام پہ جوز کے نام پہ شربت کے نام پہ اسے غوٹ سے مت لگا لیں آج لوگ کہتے ہیں ہم سے شراب چھٹتی نہیں اور تو کیسا بندہ ہے اپنے آپ کو بندہ بھی کہے کہے شراب نہیں چھٹتی نبی کا امت ہی بھی کہے اور کہے مجھ سے شراب نہیں چھٹتی اور تو نے تو پینا شروع بھی ابھی نہیں کی ہے ان سے پوچھ جن کے گھروں کے اندر مٹکے بھری رکھے تھے شرابوں کے ہاتھوں میں جام پہ جام تھے شراب کے عرب کی سمین پہ لوکل شراب نہیں پی جاتی تھی جو تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک نمبر کی شراب پی جاتی تھی لیکن جیسی فرمایا گیا محبوب ہم نے آپ پر شراب کو حرام کر دیا گئے جیسی یہ حرام کا حکم آیا گئے جن کے ہاتھوں میں جام کے جام پھینک دیئے تھے جن کے گھروں میں مٹکے رکھے تھے جا کے لاستوں میں جا کے پھینک دیئے تھے جن کے لبوں پہ شراب کی تھوک دیا تھا جن کے بوں میں شراب کی کلی کر دی تھی کسی نے کہا تھا صحابہ اتنی قیمتی شراب ہے اس کو نالی میں بہا رہی ہو تو صحابہ نے کہا تھا شراب کتنی بھی قیمتی ہو جائے محبوب کی رضا سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی ہے یہ شراب تو کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو ہستے ہستے ہم اپنی رگوں کو خون پہانے کے لیے تیار ہیں ہمیں نقصان کبارہ ہے ان کی ناراضی کبارہ نہیں ہو سکتی ہے نارے تقبیر نارے رسالت صدائے حبیب کون فرنس جوانو اللہ کو راضی کرلو آج عبادت کی رات ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں خدا جانے کسے آئندہ سال یہ رات ملے خود تصور کرو پچھلے سال کتنے ایسے تھے جو اس رات میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ قبروں کے نیچے چلے گئے اور شاہد عمروں کا اعتماد کر کے گناہوں پہ بھروسہ مت کر بیٹھے یہ مسوچنا بھی بالکالے میں موت دور ہے میں تو بالکالے کی بات نہیں کرتا اور تمہیں اس زندگی کی کہانی مجھے ذرا سمجھا دو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کتنے لوگ گھروں سے دولہ بن کے گئے سہرہ پہنا گئے لکا بھی ہوا لیکن جب واپس آئے گئے تو سہرے میں واپس نہیں کفن میں لپڑ کے واپس آئے کیا یہ زندگی کی سچائی نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عرب و روپے کی عمارتیں بنائیں پوری زندگی پردیس میں کماتے رہ عمارت بنا کے کھڑی کر لی اور جب ان میں داخل ہونے کا وقت آیا ابھی قدم اندر نہیں گیا تھا کہ موت نے آکے آغوش میں لے لیا کس چیز پہ بھروس ہم کر رہے گئے کس چیز پہ ہم اترا رہے گئے وہ صاحب آخرت کی تھیارین کر لیو وہ جوانو خدا کی قسم اگر تم دنیا سے مایوس ہو جاؤنا تو پھر رب کے دروازے کی طرف انہوں کر لیا کرو اس کی رحمتوں کے دروازے آج بھی کھلے ہیں اللہ کی قسم آج بھی رونے والا چاہیے اس کی بارگاہ میں کرم کی کمی کھوئی نہیں ہے جوان بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں رات دن متصل کوشش ہیں زندگی کیسے بہتر بنے سارے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں رات دن زندگی کو سجانے میں لگے گئے یہ کیسے بہتر ہوگی یہ کیسے بہتر ہوگی لیکن اس زندگی کا بھروسہ نہیں ساری اس زندگی کا بھروسہ نہیں اس کو سجانے کے چکر میں زندگی پردیش میں کاٹنی بچوں کی آدھ نہیں ہے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنوں سے دور ہوگئے ہم نے اپنوں کا خیال نہیں کیا تاکہ زندگی سج جائے اور ساکھ یہ کتنی بار ایسا ہوا کہ پردیش سے پیسہ تو آیا ہے لیکن بندہ واپس نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ کچھ نصیب ہے وہ شخص جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے نصیب و والا غیب و آدمی لیکن ہائے جوان تجھ سے شکوار ہے اگر ذرا سی مسئبتیں ہو جائیں ابھی کچھ دن پہلے لوگ ڈاؤن کی بات جب دروازے کھولے گئے نا وہ گھروں میں فاقوں نے ٹیرے جمائے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بیاز پہ لوگوں نے پیسہ لیا سودھ خوری پہ لوگ اتر آئے لوگ کو یہ حرام روزی ہے اگر کھیتی کے اندر غلط دبا ڈالی جائے تو فصل خراب ہو جاتا ہے ہوتی ہے کہ نہیں خراب ہوتی ہے بتاؤ ارے بولو جو کھیت میں جانے والے لوگیں جانتے ہیں اگر کھیت میں غلط دبا ڈالی جائے تو فصل خراب ہوتی ہے اگر بچوں کو حرام روزی کلائی جائے تو نسل خراب ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی کو دیکھ کر کے تم اس میں دبا لگاتے ہو کہ اس کو یہ دوا فائدہ کرے گی اسی طرح بچوں کو دیکھ کے حلال لوگوں نے کھلائے گا بیاز کا اتنا بازار گرم ہے لوگ اسے مال غنیمت سمجھ رہے ہیں لوگوں نے سود اور بیاز کو تجارت بنا لیا اور میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کے امتی اپنے حال پر رحم کر ایک روپیہ بیاز کا کھانا ایسا ہے جیسے اپنی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زینا کرنا اتنا بڑا پاپ ہے اور جو لاکھوں لاکھوں عظم کر جاتے ہوں وہ ٹھکانہ دے کے پھر کی دھارے دلنا اگر غربت آ جائے حالات میں کسی کے بھی ساتھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کسی کے بھی آگے مجبوری آسکتی ہے مہربانی کرو حرام ذریعہ اختیار نہ کرنا فاقے ہو جائیں تو رب کے گھر میں آکے سجدے میں پیشنا نہیں لگتے کہنا یا اللہ تیرا بندہ ہو فاقے آئے گا تیری چوکھٹ کے سیوہ جاؤں تو کہاں جاؤں اور تیرے علاوہ پھر دینے والا بھی کون ہے یا اللہ خالق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے رازق بھی تو ہے یا اللہ تیری مرضی ہے کب دے گا کیسے دے گا مگر میرے مالک اب تیرے سیوہ کوئی چوکھٹ بھی نہیں ہے اتنا کہہ کے ذرا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھ خدا کا قسم تو گھر بات میں آئے گا رزق کا رب پہلے انتظام فرما دے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا مہربانی کرو دقتیں آ جایا کرے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جایا کرو آج اس کے کرم کی بات کرنے تھوڑی سی تاکہ اللہ ان باتوں کے سبقے میں ہم گناہگاروں کو معاف کرو سارے کہہ دونا آمین اگر کسی کے پاس گارنٹی وہ مرنے سے پہلے توبہ ملی جائے گی تو وہ بالکل نہ بولے اور اگر کوئی گارنٹی نہیں ہے تو سارے کہہ دو اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں سارے کہہ دو اللہ میری توبہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ توجہ کرو اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں آیا کرو وہ کبھی برائی کے دروازوں پر نہ جایا کرو ماں بہنیں بھی بیٹھیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے تیرا شوہر اگر کوئی پیسہ خلاف توقع لائے تو پکانے سے پہلے پوچھا کر یہ پیسہ لائے اور کہہ دیا کر اگر حرام کا ہوگا تو فاقے کر لیں گے ہم حلق سے نیچے نہیں اٹھا رہے ہیں اگر ماں ایسی پارسہ ہو جائیں گی پھر شوہر میں ہمت نہیں جو حرام کا کہیں سے لکمہ لے کے آ جائے ایک دن نبی کو کہ شہزادی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو چادر دی فرمایا جاؤ اسے بیچ کے آؤ اور کچھ کھانے کا انتظام کرنا کوئی کپڑا گھر کیا دیا تھا حضرت علی گئے بیچا چار درم کا بھی چکڑا واپس آ رہے تھے راستے میں کوئی فقیر ملا کہنے لگا علی رب کے نام پہ کچھ ہو تو دے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے چاروں درم اسے دے دیئے اللہ اکبر چاروں درم اسے دے دیئے اللہ نے ایک تجارت میں حضرت علی کو چار کے بدلے میں چالیس خطا فرما دی واپس آئے اللہ کے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چالیس درم رکھے کہا لو فاطمہ نبی کی بیٹی ہے سامنے کون ہے علی وہ کس کی بیٹی ہے جو نبیوں کا امام ہے شوہر کون ہے جو ولیوں کا امام ہے ہاتھ میں جیسے چالیس درم رکھے حضرت فاطمہ کہنے لگی علی میری چادر تو اتنے کی نہ تھی بتاؤ یہی پیسے کہاں سے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کیا علی چوری کر سکتے تھے علی کسی سے بیاز پہ پیسہ لے سکتے تھے لیکن نبی کی بیٹی کہتی ہے علی میری چادر اتنے کی نہیں تھی بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو کہتے ہیں علی حضرت علی مسکرائے کہتے ہیں فاطمہ تمہاری چادر تو چار درم کی بھی کی تھی میں نے اللہ کس سے تجارت کی کہا کیسے کا ایک فقیر آیا رب کے نام پہ اس نے مجھ سے مانگا میں نے چار درم اس کو دے دیئے اور رب فرماتا گئے جو میری اراغ میں ایک خرچ کرتا گئے بدلے میں دس دیا کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے چار دیئے تھے رب نے چالیس دے دیئے ہیں ہاں شاگی مہربانی کرو اگر گھر کے اندر فاقے ہو تو حرام ذرائق کی طرف قدم نہ بڑھایا کرو ایک تاریخ مجھے یاد آ رہی ہے ایک اللہ والے کی کہانی ہے ذرا توجہ سے سننا پیارے بڑا غریب گھر میں فاقہ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹی ہیں بیوی کہنے لگی سر تاج اب بیٹیوں کا فاقہ دیکھا نہیں جاتا گھر میں جو کھانے پینے کا سمان تختم ہو گیا ہے جائیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیجئے وہ بڑا تھا شوہر بال تھے سفید گھر سے چلنے لگا کہا بیوی ذرا تھیلا دو جھولا برحال کا لاؤ جھولا دو بیوی نے دیا اس نے یوں بغل میں دبایا وہ جب گھر سے نکلا نا بیوی کہنے لگی سر تاج پھیر گیا کہا جی کہا جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ لے کر کہ گھر میں مت آ جانا یہ اللہ والے ہیں آسود کھا کے دیکھنا محجز سے نکلنے کا نام نہیں لے لے کیونکہ پورے سال کے حلام کے لقمے اسے حلال کرنے کی جو پڑی ہوگی آسود سے لمبی تصویح ہوگی پورا سال پیاس کا کھانے کے بعد آج اتنی لمبی تصویح لٹکا کہ اللہ اللہ پورے گاؤں کو دکھائے گا اوہ یار مہربانی کر پہلے ہی قدم ذرا دیکھ کے اٹھا بیوی کیا کہتی ہے سر تاج حرام لقمہ ملے تو خالی آ جانا لقمہ لے کے مت آنا اگر حرام کا لقمہ لایا میرے سر تاج ہم بچوں کی ایک دن کی بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچوں کو دوزق کا ایدھن دیکھتے ہوئے گوارہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ حوات پر بیوی نے یہ بات کی تھیلہ اٹھایا جاکہ مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہو گیا آج دنیا کا مزاج ہی الگے چاہیے مکان چاہیے تو سب سے عالی چاہیے گاڑی چاہیے تو سب سے عالی چاہیے کپڑے چاہیے تو سب سے نمائی چاہیے اگر پریس چاہیے تو سب سے ممتاز چاہیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو میرا ہو ایسا کسی کا نبی ہونا چاہیے جیسا میرے پاس ہو ویسا کسی کا نبی ہونا چاہیے ہر چیز میں آلہ تلاش کیا کرتے ہو وہ جوانو ہر چیز میں آلہ نہ ڈھونڈا کرو ہر چیز میں رب کی رضا ڈھونڈا کرو ہر چیز میں مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈا کرو ہم شاہی مسلمان ہیں ہم گوشت کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم تو رب کو منانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں محبوب کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں چندت یوں ہی نہیں مل جائے گی ہاں ساگیب زندگی خدا دا مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گی چندت کماری مرضی کے مطابق دے دے جائے گی ہم چاہتے ہیں جو مرضی دل زندگی بھی اپنی مرضی سے گزار ہیں اور جنت بھی ہماری مرضی کی یہ کیسے ممکن ہے ساگیب کچھ تو دینا پڑے گا نا کچھ تو دینا پڑے گا یہ ساؤنڈ والے چاہیں کہ میں یہاں آؤں بھی نہیں اور پیسے بھی لے لوں دے دو گے آپ بولو دے دو گے اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو بولیں ان کے آئے بغیر پیسے دے دو گے اگر کوئی مولوی پیسے لے کے نہ آئے تو چھوڑ دو گے اس پہ فون کر کے کہتے ہیں پیسے دے نہیں آیا تھا یہی بات ہے نا پیسے دے آیا کیوں نہیں تھا ہم اپنا بغیر بدلے کے دینے تیار نہیں اور قرآن فرماتا ہے ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے ہم پہلے ہی سودا کر چکے ہیں یا اللہ مال بھی تیرا جان بھی تیری بس جنت دے 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 وہ چاہتے ہیں جان بھی نہ لگے مال بھی نہ لگے اور جنت بھی مل جائے یہ کیسے ہو سلتا شاہد رب کی رضا کے مطابق زندگی کو زادنی پڑے گی ہم سب سے عالی تلاش کرتے ہیں رب کی رضا تلاش کیا کرو گیا منڈی میں کھڑا ہو گیا جو بھی آتا طاقتور مزدور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا جوان آدمی کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا اس کے بال سفید تھے جب کوئی لے کی نہ گیا ایک بار اس نے آواز دیکھے کہا یار مجھے بھی کوئی لے چلو جیسے اس نے اتنا کہا ایک شخص کھڑا تھا جیب سے پچاس رفے نکالے دیب کے کہنے لگا چچا تو مزدوری کے لائق نہیں ہے لے یہ پیسہ لے اپنے گھر کی طرف چلتا بن روکے کہنے لگا گھر کے بچیاں جوان ہیں گھر میں فاقہ کئی دن کا ہے بیٹیاں کام کرنے بھیجوں گا مجھے حیاء آتی ہے کم سے کم مجھے اپنے گھر کوئی لے چلو ساکھت دنیا پڑی مطلبی ہوتی ہے کس کے لئے خدا رسول کو بھول بیٹے ہو وہ جس کے پل بھر کی یاری کا بھروسہ نہ گی اس کے لئے تم نے خدا کو چھوڑ دیا جو تمہاری ایک لمحے کے لئے نہیں ہو سکتی تھی اس کے لئے خدا کو بھول بیٹے ہو جو تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد تیرے کپڑے اتار لے گی تو اس سے وفا کر رہا ہے جو بستر بھی تُر سے چھین لے گی اس سے وفا کر رہا ہے جو مرنے کے بعد تجھے اپنی چار پائی دینے تیار نگی ہے اس کے چکر میں خدا کو بھول رہا ہے ایک چار پائی پہ پورے گاؤں کو ڈھویا جاتا ہے پورے گاؤں کو ایک چار پائی پہ لے جا کے قبرستان میں ڈالا جاتا ہے وہ تُر اس دنیا کے لئے پھر رہا گے جو دنیا مرنے کے بعد تیری نہ ہو سکی وہ کبھی آدمہ لے نہ جیسی تیرا انتقال ہوگا تیرے بطن پہ جو قیمتی چادر ہوگی اتار لی جائے گی جو بستر قیمتی ہوگا ہٹا دیا جائے گا تیرے لیے اب وہ نگی ہے تو اس کے لائق نگی ہے تیرے بیٹے تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو پہننے کے لیے تیار نگی ہے جن کے لیے تُو گودوں میں جنہیں لے کے پھرتا رہا جن کے لیے گلیوں گلیوں میں تُو نے چکر کاٹے آج جب تیرا انتقال ہو گیا ہے تو تیرے چہرے پہ انہیں باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے سامنے صرف ایک جنازہ پڑا ہوتا ہے تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے تیرے اپنے ڈرا کرتے ہیں نہلانے کے لیے دنیا دور ہو جاتی ہے میں نہیں نہلا سکتا میں نہیں نہلا سکتا کبرستان میں اپنے اتارنے کے لیے تیار نگی ہے اور جنہیں تُو پوری زندگی گود میں اٹھا کے پھرتا رہا آج وہ تجھے قبر میں اتارنے تیار رہی ہے تُو جن کے ماتے چونتا نہیں تھکتا تھا آج وہ تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تیری روح کیا نکلی کے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے تیری زندگی نے ساتھ کیا توڑ دیا ہے تیرے حالت بدل کے رکھ دی ہے تیرے اپنے بھی تُو سے ڈر رہے ہیں پرائے بھی اپنے ڈر رہے ہیں او یار تُو کس کے لئے خدا کو بھول بیٹھا ہے جب تجھے مبرنے کے بعد ہاتھ لگانے تیار لگی ہے قرائے پہ لائے جاتے ہیں قبر خدوانے والے تلاش کیے جاتے ہیں غسل دینے والے تلاش کیے جاتے ہیں قفن پہنانے والے میرے نبی نے فرمایا جب کسی کا اپنا انتقال کر جائے تو غسل بھی اپنے دیا کریں جنازہ بھی اپنے پڑھایا کریں قبر میں بھی اپنے اتارا کریں کاندھا بھی اپنے دیا کریں او یار نبی نے اپنوں کی ڈوٹی لگائی تھی لیکن اپنوں کو آج تیرے چہرے میں اپنا نظر لگی آ رہا ہے جب انہوں نے رشدہ تُس سے توڑا گئے تجھے ہاتھ لگاتے ڈر رہے ہیں تجھے نہلاتے ہوئے ڈر رہے ہیں قفن پہناتے ہوئے ڈر رہے ہیں قبر میں اتارتے ہوئے ڈر رہے ہیں لیکن ذرا یاد کر اس منزل کو بھی آنکھوں میں نہ جب تیرے اپنے قبر میں تجھ کو رکھیں گے سراخ پند کر دیا ہے اجالے کا کوئی راستہ نہیں ہے صرف اندھیرہ کی اندھیرہ ہے اور مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے چلیں گے جب آپس چلیں گے تُو قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا اور پکار کے کہے گا ہائے اپ لو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو اور خدا کی قسم تیرے اپنے تجھے مل کے نہیں دیکھیں گے جن کے لیے خدا کو چھوڑ رہا ہے وہ تیری آج سدہ سندے کے لیے تیار نہیں ہے چھوڑ کے جائیں گے تو خدا کی قسم جب سارے رشتے ٹھوٹ جائے گے جب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ شروع ہو جائے گا جب اپنے مو موڑیں گے اور تُو درے گا تو خدا کی قسم بچانے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ سینے سے لگانے کے لیے آمینہ کا لاؤ تشریف لیں نارے تبیر زندہ بار زندہ بار اللہ اور جوانو ان کے لیے ہم نے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا کہ ڈی جے بجاؤں گا برات میں کیوں کہ میرا یار بھوٹ جائے گا ہاں گانے بجاؤں گا شادی میں اور یار مت بجا مصطفیٰ کا امتی ہے کہتا یار سب بجا رہے ہیں اگر میں نے نہیں بجایا تو میرا بڑا خاص دوست ہے وہ کہہ گا میں تیری شادی میں نہیں رہوں گا اور یار ان دوستوں کے لیے کو نے مصطفیٰ کی پرواہ نہ کی جو تجھے مٹنی دھال کے پلٹ کے دیکھنے والے نہیں تو نے ان کے لیے مصطفیٰ کو ناراض کیا جو مرنے کے بعد تجھے ہاتھ لگانے تیار نہیں اگر یہ روئیں گے نا تو اپنے آرام یاد کر کے روئیں گے تیری جدائی پہ نہیں کوئی یوں روئے گا کہ یار یہ تھا تو میرے کام ہو جاتے تھے یہ تھا تو اسے دل لگا کرتا تھا یہ تھا تو محفل میں آکے ہنسایا کرتا تھا اور یار یہ بتا تیری کسی بھی محبت میں آنسو کس کا نکلا کس نے کہا کہ اس کے بغیر نہیں رہ باؤں گا یہ دنیا جھوٹی ہے دھوکہ ہے دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے شادی پیا کیا کرو گانے نہ بجایا کرو اگر کوئی تمہیں آکے چڑھایا کرے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کر اور یار تو روٹتا ہے تو روٹ جا میرا مدینے والا محبوب نہیں روٹنا چاہیے مدینے والا روٹنا نہیں چاہیے زندگی چار دن کی ہے دور اوٹھے گا تو زندگی گزر جائے گی اور خدا کی قسم قبر میں پہنچوں گا اگر بور اوٹ گئے تو قبر کی پہلی لات مشکل ہو جائے گی پینا مرحلہ مشکل ہو جائے گا ہاتھ ساگر دنیا کی پروانہ کرو اگر پروانہ کرنی ہے تو اس کی کرو جو قبر میں آکے بھی تمہیں سینے سے لگا لے گا اور ہاتھ میں آکے ہاتھ پکڑ کے جنت کا پروانہ آتا فرنا بدلو طریقے اپنے آو مہدیوں کی چوکھٹ پہ آجا اب مزہ تب آئے گا اور رات رات نفل کے نام پہ چکٹر لگانے والو مزہ تب آئے گا جب شادی ہماری ہوگی بات مدینے والے کی ہوگی سیرا تیرا ہو تذکیرہ مصطفیٰ کا ہو اور خدا کی قسم تیرے سر پہ سہرہ ہوگا اور ناک مصطفیٰ کی ہوگی میرے نبی کمبت خضرہ سے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یا اللہ یہ خوشی کے وقت میں سہرے کے وقت میں محبوب کو نہیں بھولا گا مالک اس کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما بدلو طریقے آؤ محبوب کے داملے میں بہت دیر ہو گئی ہے لیکن رب کا کرنک ہے کہ اس کا دروازہ اب بھی گناہگاروں کے لئے کھلا ہے آج بھی اس کی رحمت آواز دے رہا ہے